خدا ہم کی کلامی تب چلتے ہیں اس تیور پہ خدا ہم نے عوید سکھایا کہ ہم نے اپنے لائف کے پرپس کو ریسٹور کرنا ہے کیا کرنا ہے ریسٹور کرنا ہے بحال کرنا ہے اور ہم نے اٹھنا ہے اور آگے بڑھنا ہے ہم نے اپنے آپ کو انکارج کرنا ہے بے دلی ہونا خوف نکھانا ڈرنا نہیں ہے اور آگے بڑھتا چلا جانا ہے خدا ہم نے کیا کلام کیا سال کی کلیس شہکلی کیا آئیت ہے آئیت مل کر کہتے ہیں جیسے میں موسیٰ کے ساتھ ویسے ہی ویسے ہی حالیلویہ پہلی کے بعد ہم نے دو دن گزارے کتنوں میں خدا ہم کے ساتھ کو دیکھا آج تین تاریخ ہیں دو دن ہم نے گزار لیا خدا ہم کے ساتھ کو دیکھا لگا کہ جیسے وہ موسیٰ کے ساتھ تھا یشوہ کے ساتھ تھا آپ کے خادم کے ساتھ تھا یا دو دو دن بیس میں آپ کے ساتھ تھا اکیس میں بھی آپ کے ساتھ ہے آلیلویہ آلیلویہ شکر ہو خدا ہم کا کلام کا شکر ہو کیونکہ ہمارا خدا اپنے وعدوں میں سچا ہے آمین آمین آئیں آج کی کلام کی طرف چلتے ہیں اور میں چاہتا ہوں جتنے لوگ کلام مقدس کو لے کر آئے ہیں میرے ساتھ بھی کار دیجئے شریعت کی تیسری کتاب پرانے اہد نامہ میں لیوٹیکس اعبار اس کا چھتا باب خدا ہم نے یہ کلام آج پھر ایک پروفیٹک بوائس دی ہے کلیشیا کے لیے اور میں آج آپ سب کے ساتھ مل کر اس کو پڑھنا چاہوں گا جن جن کے پاس موبائل میں ہیں وہ بھی نکار دیجئے اہبار کی کتاب اس کا چھتا باب پرانی بیبلز میں صفحہ نمبر اٹھانوے آٹھویں آیت سے میں پڑھا ہوں کلام کے کلام میں لکھا ہے پھر خداون نے موسیٰ سے کہا حاروم اور اس کے بیٹے کو بیٹوں کو یوں حکم دے کہ سختنی قربانی کے بارے میں شراب یہ ہے کہ سختنی قربانی مذبا کے اوپر آتش دان پر تمام رات صبح تک رہے اور مذبا کی آگ اس پر میں چاہتا ہوں ہم سمل کر پڑے اور مذبا کی آگ اس پر جن بھی رہے اور مذبا کی آگ اس پر جن بھی رہے اور کہیں اپنا کتاب کا لباس پہنے اور کتاب کے پجامہ کو اپنے تن پر ڈالے اور آپ نے جو سختنی قربانی کو مذہبہ پر بسم کر کے راک رکھ دیا راک کر دیا ہے اس راک کو اٹھا کر اس مذہبہ کی ایک طرف رکھیں پھر وہ اپنا نباس کو اتا کر دوسرے کپڑے پہنے اور اس راک کو اٹھا کر نشکرگاہ کے باہر کسی سات جگہ میں لے جائے بارمی آئیت جو آج کی ہماری مرکزی آئیت ہے لکھا ہے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے اور مذہبہ پر آگ جلتی رہے اور کبھی بجھنے اور کاہن ہر صبح کو اس پر لکڑیاں جلا کر سفتنی قربانیوں کو اس کے اوپر چندے اور سلامتی کے زبیہوں کی چبھی کو اس کے اوپر جلایا کرے اور تیلی آئیت جو آج ہماری تیسری مرکزی آئیت ہے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجھنے مذہبہ پر آگ ہمیشہ جلتی رکھی جائے وہ کبھی بجھنے ناوی آئیت کے آخر حصے کو بارنی آئیت کے پہلے حصوں کو اور تیلی آئیت کو تمام کلیسیہ مل کر پڑے گی اپنی آنکھیں بند کر لیں یہ ایک پروفیٹک وائس ہے جو خداون اس پہلے اطوال اسمیلز آف گوڑ چرچ کو دے رہا ہے اگر ہم نے اپنے پرپوسزز کو ریسٹور کر کے آگے بڑھنا ہے اس سال میں اگر ہم نے اٹھنا ہے اور قدم بڑھانا ہے اگر ہم اٹھے ہیں اور قدم بڑھا لیا ہے تو آج خداون اس پہلے اطوال جس دن وہ اس جگہ موجود ہے آپ سے کلام کر رہا ہے مجھ سے کلام کر رہا ہے اگر ہم سے کلام کر رہا ہے اور پہلی بات جو وہ کہہ رہا ہے پہلے میں پڑھوں گا اور پھر میرے پیچھے آپ نے ریپیٹ کرنا ہے اور مذبع کی آگ اس پر جلتی رہے اور مذبع کی آگ اس پر جلتی رہے اور مذبع کی آگ اس پر جلتی رہے سو خداون پہلی بات آنکھی بند رکھئے جو کہہ رہا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ مذبع کی آگ اس پر جلتی رہے دوسری بات بارمی پروفیٹک ڈیکلریشن ہم خود کریں گے اپنے لئے اپنے خاندان کلیشیاں کے لئے بارمی آئیت کام پہلا حصہ اور مذبع پر آپ جلتی رہے اور کبھی بھجھنے نہ پائے تیر وی آئیت اور مذبع پر آپ ہمیشہ جلتی رکھی جائے کبھی بھجھنے نہ پائے خدا ناصرانی باپ ہم اس پروفیٹک ڈیکلریشن کو یسو مسیح ناصری کے نام سے رسید کرتے ہیں خدا جو تُو نے کلام کیا کہ آج کلیشیاں کے ساتھ اس کلام کو شیر کیا جائے اور خدا تُو مجھ سے بولا آج تُو میرے وسیلہ بول رہا ہے اور خدا میں شکر بزاری کرتا ہوں کہ تُو ہماری کلیشیاں سے پیار کرتا ہے تُو ہم سب جتنی آموجود ہیں ہم سے پیار کرتا ہے اور اسی لئے تُو پروفیٹک معسیس دیتا چلا جا رہا ہے جس طرح اس وقت میں تو ابراہام، ازہا، یاکوب، موسیٰ، یشوہ اور دیگر انبیاء سے پروفیٹک بات کیا کرتا تھا خدا انتون سے خدا انتون بڑے بڑے ایکشنز کروایا کرتا تھا اور خدا انتون تیری آواز سنتے تھے اور رسپانڈ کرتے تھے آج تُو نے اس ڈیکٹ میں ہم سے قدم رکھوا دیا ہے اور ہم ایمان سے اس بات کو قبول کرتے ہیں کہ یہ دوزان ایکس پروفیٹک ڈیکٹ ہے اور خدا انتون آنے والے سالوں میں خدا انتون امانداروں کے وسیلہ پینٹی کاؤسٹلز کے وسیلہ پیپول آسپیرٹ کے وسیلہ اس دنیا میں اس پاکستان میں اس چیپی میں اس پشاور میں اس چنچ کی گردہ دوابے یسوسی مسیح ناسری کے نام سے ایسے ہی پروفیٹک کارک کروانے کو ہے اسی لیے تو ہم سے بول رہا ہے اسی لیے تو ہمیں اسی فائر میں اسی سپیرٹ میں آگے موز کر آ رہا ہے سو خدا انتون ہم جتنے ہی ہم موجود ہیں خدا ہم گیاربی میں گیاربی سے نیچے سامنے بینو علی سائٹ پر بینو چس پر اور خدا انتون سکوار علی سائٹ پر آج ہم اپنے آپ کو خدا ابھی رل کچھ کتابے کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو ہم سے بول اور خدا انتون ہم سے بات کر کہ ہم کس طرح ہم جتنے ہم موجود ہیں اس مذہبہ کی آگ کو برقرار رہ سکیں یسوس مسیح ناسری کے نام سے مانتی ارپا لیتے ہیں مذہبہ پر آگ سکتی رہے اور کبھی بھجنے جو لفظ مذہبہ ہے نا انگلیش میں الٹار کہتے ہیں ایڈر کہتے ہیں یہ لاتینی زبان سے نکلا ہے دو لفظ ہیں ایک ہے الٹاریم جس کا مطلب ہے ہائی انچا الٹاریم جس کا مطلب ہے انچا یا ہائی اور دوسرا ورڈ ہے ایڈو لہرے میرے پیچھے بولیں ایڈو ایڈو لہرے جس کا مطلب ہے رسبی قربانیاں چڑھاوے یا جو جلانے کی قربانیاں چڑھائی جاتی ہیں وہ جگہ اور اگر ہم کلام مقدس کے بعد اب اس دور میں دیکھیں جب وہ دور ختم ہو گیا تو اب تھیولیجنز کے اعتبار سے جو مذہبہ ہیں وہ جو پرسپیٹیرین ایملیکن اور دوسری تھیولوجی ان کے حساب سے یہ ہے جو ٹیبل ہوتا ہے جس پر ہولی کمیونین رکھی جاتے ہیں لیکن پیٹنک آسٹل تھیولوجی پیٹنک آسٹل امادداروں کے اعتبار سے یہ مذہبہ میں اور آپ ہیں حلیلویہ یہ مذہبہ کون ہے میں اور آپ ہیں اور اگر ہم کلام مقدس میں متعیق کریں تو سب سے پہلا مذہبہ جو لگا تھا وہ نونے لگایا تھا آج ہم تھوڑا سا بائبل کا استعمال کریں گے تاکہ آج ہم اس مذہبہ کے بارے میں سیکھ سکیں سو پہلے ہم بائبل مقدس میں دیکھتے ہیں کہ اس مذہبے کی ایکزسٹنس پہلی کب نظر آتی ہے پیدائش آٹھمہ بار اور اس کی بیس میں آئی تھا جو بھی حوالے نکالنے میں تیز ہیں اس نے میرے ساتھ رہنا ہے اور اس نے جلدی جلدی نکالنا ہے پہلوں مذہبہ ساتھ مذہبے ہیں اور اس کے بعد پھر خدا ایک مذہبوں کے لیے نیا قوانی شریعت میں یا اس دور میں موسیٰ کو دیتا ہے سو پہلا مذہبہ پیدائش آٹھ بیس قرآن اکدس میں لکھا ہے تم نوم نے خدا کے لیے ایک مذہبہ بنایا اور سب پاک چپائوں اور پاک پرندوں میں سے تھوڑے سے لے کر اس مذہبہ پر سوختنی قربانیاں یہ فرسٹ مذہبہ ہے جو بائبل میں پایا جاتا ہے اور پہلی اگزسٹنس دیکھتے ہیں جب قرآن نے نوم کو اس طفان سے نکالا اور اس کے بعد اس نے مذہبہ چڑھایا دوسرا مذہبہ ابراہم پیدائش بارہ بارہ ساتھ تب خدا نے ابراہم کو دکھائی دے کر کہا یہی ملک میں تیری نصر کو دوں گا اس نے وہاں خدا کے لئے جو سے دکھائی دیا تھا ایک قربانگا بنائی تیسری اگزسٹنس تیرے باپ کی چوتھی آئی یعنی وہ کام جہاں اس نے شروع میں قربانگا بنائی تھی اور وہاں ابراہم خدا سے دعا کی چوتھی اگزسٹنس بایسویں 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 کی نامی آئی لکھا ہے وہاں ابراہم نے قربانگا بنائی اور اس پر لکریوں چنی اور اپنے بیٹے ازہاق کو باندا اور اس سے قربانگا پر لکریوں کی اوپر رکھا اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں پھر ازہاق چھمپس باپ اور پچیسویں آئی لکھا ہے اور اس نے وہاں مذبہ بنایا اور خدا سے دعا کی اور اپنا ڈیرہ وہیں لگا لیا اور وہاں ازہاق کے نوکروں نے ایک گوہ کھودا اس کے بعد یاکوب پیدائش تینتیس یہ چھتی ایگزسٹنس ہے مذبہ کی التار کی جو اس دور میں نظر آتی ہے تینتیس بیس اور اس کے مہاں ایک مذبہ بنایا اور اس کا نام رکھا اور پھر اس کے بعد موسی پر ساتھویں انجسٹنس جو ہے فرمچ اس کی سترمیں باپ کی پانچویں آئی تھی لکھا ہے خدا نے موسی سے کہا کے لوگوں کو آگے ہو کر چل اور بنی سرین کے برزرگوں میں سے چند کو اپنے ساتھ لے اور جس لاتھی سے دریا مارا اسے اپنے ساتھ لے لے جس لاتھی سے دریا پر مارا تو اسے اپنے ہاتھ میں لے چاہتا دیکھ میں تیر آگے جا کر وہاں حرب کی چٹان پر کھڑا مگا تو اس چٹان پر مان سو سوری 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 پھر خدا کوہ سینہ پر موسی پر ظاہر ہوتا اس دن ساتھ کے علاوہ آپ کلام مقدس میں کوئی مذہبے نہیں دیکھیں گے یہ سات مذہبے تھے اور اس کے بعد خدا نے ایک دوائن اہد ایک دوائن التار کا مذہبے کا بھید موسی پر کھولا اور وہ کوہ سینہ پر تھا تمہا لکھا ہے اور تو مٹی کی ایک قربان کا میرے لیے بنایا کرنا اور اس پر اپنی بھیر پکڑیاں اور گائے بیلوں کی سختنی قربانیوں قربانیاں اور سلامتی کی قربانیاں چڑھانا اور جہاں جہاں میں اپنا نام کی یاد داری کرواؤں گا وہاں میں تیرے پاس آ کر دی تھی اس مذہبے کی وہ پچیس وی آیت میں آئے اور اگر میرے لیے پتھر کی قربان کا بنائے تو تراشر ہوئے پتھر سے نہ بنائے کیونکہ اگر تو اس پر اپنا ازار لگائے تو اسے نہ پاک کر دے گا اور میری قربان کا پر سیریوں سے ہر کس نہ 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 ہو کہ تیری پرہنگی اس پر زائد ہو اس کے بعد سے بڑی اسوائی ان دو قسم کی قربان گا کو بنا دی تھی اور پھر ہم دیکھتے ہیں جو انشینٹ اور آج کی خیالوجی ہے وہ اس چیز کو خادمین ہے اس کے بعد دو قسم کے انتار پریزنٹ ہے ایک ہے ایلٹر بنت آفرنگ چڑھائی جاتی تھی زبیہوں کو بکروں کو بینوں کو چڑھائی جاتا تھا جب لوگ لاتے تھے اپنی فرگیونس کے لیے قائنوں کے پاس وہ اس کو لے جاتے تھے اور چڑھا دیتے تھے اور دوسری تھی باخور کا الٹار ایٹر آف انسلس انسلس باخور جو جو جلائے جاتے ہیں ان کا الٹار ہمیں نظر آتا ہے ملاقی تک اور اس کے بعد ہم دیکھتے یہی کلچر تھا جو انہوں نے ڈاکٹر لیکن جو خاص بات ہمیں نظر آتی ہے اس مذبہ کی وہ یہ ہے کہ مذبہ کس چیز کے لیے یوز ہوتا تھا مذبہ قربانی چڑھانے کے لیے سیکریفائس کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا آپ سب میرے ساتھ ہیں دوسرا مذبہ پر قربانی پخور کی بھی چڑھائی جاتی تھی اور ہم دیکھتے ہیں مختلف قسم کی قربانی آئی جو جو آئے جب بھی ان کو فتح ملتی ہیں خدا ملتی بات کرتا خدا انہ نے کہتا وہ قربانی چڑھاتے وہ شریعت میں آ گیا اور انہوں نے شریعت میں یہ قانون خدا نے اس کو دیا کہ فلانا گناہ کروگے تو اس طرح کی قربانی چڑھانی ہے کسی کی افافتہ بات بلا بلا اگر آپ ہسٹری پڑھیں تو آپ کو نظر آتا لیکن آج اگر ہم گھور کریں تو اس مذبہ سے کیا خداون یہ مذبہ مجھے اور آپ کو کہتا ہے میں اور آپ ہم جتنے موجود ہیں جگہ پر اس بلڈنگ پر ہم زندہ مذبہ ہیں میرے اور آپ کے یسو مسی نسری نے آپ ہمیں ان قربانیوں کا موتاج نہیں چھوڑا کہ ہم مذبہ پر جائیں اور قربانیا چھوڑیں ہلیلوی ہم اور اس نے ہمیں کسی مذبہ کا یا کسی ریچولز کا یا کسی کسی کسٹنز اور پر موتاج نہیں چھوڑا کہ ہم بھی جس طرح شریعت میں ہوتا تھا تو ہم قربانیا چھوڑاتے نہیں تو ایسا ہوتا کہ بھائی پارکنگ میں بھائی بکرے اور مینڈے اور پتھے اور بھائی ناصر آتے اور بیج لپے کی خریدتے چرچ کو بھی فائدہ ہوتا یہاں کی آپ دیتے پادری نوبل پادری زیا پادری عشمت پادری نسیمی ہمیں زبا کرتے لے کر جاتے پاک مقام میں لیکن میرے اور آپ کی یسو نے ہمیں شریعت سے مقام سے اگرات حلیلیو ہمیں بتاتا ہے کہ یسو مسی شریعت کو منصوف میں بلکہ برا کر ہی کمپلیٹ ایس کراس ہلیلیو اس نے اس کراس پہ کمپلیٹ کر اور اس کے بعد میں اور آپ خون خریدے ہیں ہلیلیو اس کے بعد میری اور آپ کی ایڈنٹی کیا ہے میں اور آپ مز میں ہلیلیو اب میں اور آپ مز بے ہیں اب کوئی ایسے مز بے بنانے کی ضرورت نہیں ہے جن کو ہم پتھر سے بنائیں اور اگر تراشے تو ہم نا پاک ہو جائیں ہمیں کوئی ایسے مز بے بنانے کی ضرورت نہیں ہے ہم مز بہ ہے ہلیلیو سب کہ میں مز بہ ہوں آئیں پھر سیکھتے ہیں کہ اگر ہم مذہبے ہیں تو کلام مکندس کے مطابق یسو مسیح کی تعلیم کے مطابق اور رنکچ جب اپنے بندہ پالوس پر ظاہر ہوا اور خدا نے اس سے کلام کرنا شروع کیا تو وہ کیا چاہتا ہے کہ ہم جو پیپل آف سپیرٹ ہیں ہم جو خدا کیا چاہتا ہے کہ ہم کس طرح کے مذہبے بن کر رہے دو تاریخی رات تک آپ کس طرح کے مذہبے تھے آج خدا کیا چاہتا ہے میں آپ سے بولنا چاہتا ہوں ہلیلویہ آج خدا کیسی آگ اس مذہبہ پر چاہتا ہے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں خدا حضائی اسے پہلے میرے ساتھ نکال گئے پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور اس کی سولوی آئیت شادر وخور بس صدر باب ویس قاد حلیلویہ پہلا کرنٹیوں اس کا تیسرا باب اور سولوی آئیت پاس نسیر ذرا پڑھنے میں رہم نہیں کر کرنٹس کا پہلا خط اس کا تیسرا باب اور اس کی سولوی آئیت کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس پاک ہے اور خدا اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا اگر کوئی خدا کے مقدس کو یعنی آپ کو آپ جو مقدس ہیں اور آپ کے اندر خدا کا روح یعنی سپیرٹ یعنی وہ فائر جس کے ابھی ہم گیت گارے کے یعنی وہ ہولی سپیرٹ بسا ہوا ہے کوئی اس مذہبہ کو برباد کرے گا تو خدا کرتا ہے میں اس کو برباد کرتا اگر آگے کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو کیونکہ خدا کا مقدس اور وہ بولے وہ میں ہوں وہ میں ہوں تو یہاں لکھا ہے اگر آپ یا میں اس مقدس کو جس میں خدا کا رو بسا ہے اور یہ پاک ہے اس کو برباد کریں گے اس کو پالیوٹ کریں گے اس جسم کی خواہش کے باس دنیا دار کے باس تو خدا بھی ہم برباد کرتے گے اب آپ کہیں گے خدا تو کہتا ہے محبت خدا تو احمد کا شہداد ہے خدا تو صلاح کا شہداد خدا احمد تو ایسے نہیں کرتا ہے نو اگر ہم اس مقدس کو بماغ کریں گے تو ہم نہیں جانتے کہ ہمارے ساتھ کیا کیا ہو سکتا ہے اب چلتے ہیں اگر وہ کہہ رہا کہ میں مقدس ہوں تو آپ سے کیا مراد میں ساتھ نکال دو تیم پیج آگے جائیے بلکہ نیکس تی پیج چھتا باب پہلا خرم جی ہو چھتا باب انیس میں لکھا ہے کیا تم نہیں جاتے کہ تمہارا بدن رون کچھ کا کس کا مقدس ہے جو تم میں پسا ہوا ہے اور تم خدا کی طرف سے ملا ہے اور تم اپنے نہیں کیونکہ پس اپنے بدن سے چلال ذہن ہم جو مقدس ہیں ہم جو مصبع ہے اب وہ کہتا ہے کہ خدا کا رون میں بس ہوا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ تمہارا بدن یعنی تم یعنی آپ یعنی مذہبت یہ رون کچھ کا مقدس ہے حالیلویہ اور تم کو خدا کی طرف سے اس میں مالی کو لیاکت نہیں ہے یہ خدا کی طرف حالیلویہ اور ہم قیمت سے خریدے ہوئے ہیں پس اس مذہبے سے اس بدن سے جس کے اندر ہولی سپیرٹ ہے یعنی یہ ہولی کیپل ہے خدا کا جنار ظاہر کریں وہ قیمت کیا تھی آپ سب جانتے ہیں یسو مسیح نے کس پر ادار کی صلیقہ اپنے آپ کو قربان کر کے اور پھر ہمیں لے لیا ہم اس کے ساتھ شریک ہوتے آج جب ہم پاکشاہ لیتے ہیں تو ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم اس قربانی میں پر اکثر میں خود سے یہ سوال کرتا ہوں کہ یہ کیسی قربانی ہے یہ تو صرف اتنا ہے کہ آئیں ایک لیگوڈ کو لیں اور ظاہری طور پر ایک بریٹ کو لیں اور اس کاموڈنٹ میں شریک ہو جائیں لیکن کیا عملی طور پر یہ بدن اور خون اس جو قیمت جو ادا کی گئی جو یسو نے ادا کی جسے ہمیں خریدا کیا یہ اس قیمت کو پورا کرتا ہے کیا میں اور آپ جو منتس ہیں ہولی ٹیمپل ہیں جس کے اندر خدا بسل ہوا ہے کیا یہ ہمیں سٹینٹھن کر رہا ہے ایکچولی میں یہ تو فری ویل کا دور ہے مرضی میری اور آپ کی ہے کہ ہم ریسپانٹ کیسا کرتے ہیں اس کو لینے کے بعد ہم اپنے اس ودھر کو جو ہولی ٹیمپل ہے سٹینٹھن کرتے ہیں یہاں پھر پوری اٹھ کرتے ہیں کلام میں صاف کہتے ہیں نا پالی صاحب آنکہ کہتے ہیں کہ بھئی جو کوئی نامناسب طور پر اس کو لے وہ سزا کے لائک خیرے پر لیکن کیا ایک سوال ہے جب ہم روز مرا زنگی میں ہوتے ہیں دنیا میں ہوتے ہیں یہاں سے آج جائیں گے تو کیا ہم اس کی لاج لگتے ہیں اس قیمت کو جو ادا کی دیں یاد رکھتے ہیں یاد رکھتے ہیں کہ ہم مذہبہ ہیں اور اس مذہبہ کے اندر پاک عشاء جا رہے لیے ہیں کم آن اور اگر 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 وہ مذہبہ گندہ ہے اگر اس مذہبے کو نشا کر کر کے تباہ کر دیا گیا ہے جھوٹ مول مول کے تباہ کر دیا گیا ہے حراب کری زنا کری شاہ پرستی کر کر کے تباہ کر دیا گیا ہے دنیا کی خواہشات جسم کی خواہشات اپنی خواہشات کے باعث تباہ کر دیا گیا ہے تو میں ایک سوال چھوڑنا چاہتا ہوں آپ کس طرح کہتے ہیں کہ آپ خدا کا زندہ مقدس ہے نو ہم دھوکہ دے رہے ہیں عزیز و خود کو اماندارو آج کی صبح خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ دیں کہ ہم مذہبہ ہیں اور خداون نے ہم سے کلام کیا کہ مذہبہ پر آپ آپ یعنی ہولی سپیرٹ ہولی سپیرٹ آپ کی صورت میں نازل ہوتا ہے شکردوں پر جو وہ ٹھہرے ہوتے ہیں سو آپ کو ہم دیکھتے ہیں ہم اس سمبہ کو ازا ہولی سپیرٹ اپنی زندگی میں لیتے ہیں سو خداون چاہتا ہے کہ وہ ہولی سپیرٹ وہ پاک روح آپ کی زندگی پر آپ کے مذہبہ پر ہمیشہ ٹھہرہ رہے اور اس کی جو اگنیشن ہے اس کی جو فائر ہے اس کی جو تپش ہے وہ روز بھڑتی چلی جائے ہلیلویہ وہ روز بھڑتی چلی جائے ہلیلویہ پہلے کہتا ہے کہ مذہبہ پر آپ جنتی رہے پھر وہ کہتا ہے مذہبہ پر آپ جنتی رہے اور کبھی بجھنے اور پھر وہ کہتا ہے کہ مذہبہ پر آپ جنتی رکھی جائے اور کبھی بجرے کبھی بجرے خور کیجئے میرے شاہد ایک اور حوالہ نکال گئے میں جس جس طرح آگے بڑھوں آپ اب اب اس ان باتوں کو ذرا میڈیٹ کریں اپنے سامنے میرور آن کریں خود کا ہم اس سال میں بھر کر رہے ہیں ہم اپنے پرپس کو ریسٹور کر کے اوٹی پی گئے ہیں شاید ہم نے بہت بڑی بڑی ڈیکلریشن کیوں نیوی ریزولیشن بنائے ہو کہ خدا اس نئے سال کا میرا یہ یاد ہے میری فارنی کا یہ یاد ہے میری کلیسیا کا یہ یاد ہے میری منسٹری کا یہ یاد ہے میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا لیکن یاد رکھئے اگر آپ کو زندہ مذبع ہے اور اس پر آگ نہیں اور زیادہ آگ نہیں جان رہی اور زیادہ نہیں نہیں قربانیاں نہیں چڑھائی جان رہی تو یہ مذبع پھر ایک محض مذبع ہی ہے یہ زندہ خدا کا مذبع نہیں ہے نکالی دوسرا ہلیلیویہ 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 دوسرا ملکی اس کا چھتا ہوا ہے اس کی سورویاں ان سے اٹھارویاں ان تک یہ پرائٹیکل باتیں ہیں یہ ٹوٹلی پرائٹیکل لائف سٹائل ہائیٹ مانداروں کا مذبع پر آگ برقرار رکھنے کا مذبع پر آگ جنتی رہے اور کبھی بچنے نہ پائے شادارہ بابا خورہ بابا لکھا ہے اور خدا کا مقدس کو بھتوں سے کیا بھت کیا ہوتے ہیں جو زندگی ہوتے ہیں جو بلکل بے جان ہوتے ہیں چلیں یہ دیکھیں یہ بڑے گلدان یہ ایک بھت ہے اس کے اندر زندگی نہیں ہے جان نہیں ہے کلائف اکدس ہمیں سکھا رہا ہے کہ اور خدا کے مقدس یعنی ہم جو ہیں مذبع جو ہیں ٹھیک ہے آپ یعنی خدا کے مقدس کو بھتوں سے کیا مناسبت ہے کیونکہ ہم آپ سے مخاطب ہے کیونکہ ہم زندہ خدا کا کیا ہے ہم زندہ کیا کہہ رہے آپ وہ پہلے اس نے کہا تم ہو اور اب وہ اس دوسرے کرنٹیوں کی سولویں بار کی چھٹے بار کی سولویں آیت میں پالوس و سولو کہتا ہے کرنٹس کی کلیشیا کو اور آج خدا ہم سے کہہ رہے ہیں کہ ہم زندہ خدا کی مردہ خدا کی نہیں زندہ خدا کا مقدس ہیں چنانچہ خدا نے فرمایا ہے کہ میں ہلیلویہ ان مذبعوں سے مخاطب ہے جو زندہ ہے جو زندہ ہے خدا کہہ رہا ہے میں ان میں اور ان میں ان میں چندو پھروں گا ہلیلویہ اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری یہ خدا ہوں ان زندہ مقدس سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ ہم زندہ خدا کا مقدس ہیں we are living temple of god اور خدا ہوں کہتا ہے خدا ہوں کا وعدہ ہے وہ divine promise دے رہے ہیں کہ جو زندہ مقدس ہیں جن مذبعوں پر آج جڑ رہی ہے بھج نہیں رہی جن مذبعوں پر آج جلتی رکھی جا رہی ہے sacrifice چلا کر خدا ہوں ان سے کہہ رہا ہے کہ میں ان میں بسوں گا ہلیلویہ ہلیلویہ خدا ہوں آپ سے کہہ رہے ہیں اگر اس مطبع پر آج جل رہی ہے تو خدا ہوں ناشر بھائی آپ میں بسے گا ہلیلویہ اور وہ کہہ رہے ہیں نہ صرف بسوں گا بلکہ میں چلوں پھروں گا ہلیلویہ خدا ہوں کہہ رہے ہیں پھر چلوں گا اور پھروں گا ہلیلویہ کیسا زبردہ سے مقدس ہے نا کیسا زبردہ سے مقدس ہے کہ اس میں خدا بس بھی رہا ہے چل بھی رہا ہے پھر بھی رہا ہے ہلیلویہ اور آگے دیکھ رہا ہے کہ میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری فریس کا حدی اس واسطے خدا ہم فرماتا ہے ان میں سے نکل کر الگ رہے ہیں ان مذبعوں سے جن میں آگ نہیں جلتی ان چیزوں سے جو اس مذبع پر آگ جلی رکھنے ہی دیتے ہیں ان چیزوں سے لکھو جو کلیسیا یہ آج آپ کے لیے میسیج ہے اگر ایسی چیزیں ہیں دنیا میں بہت سی ہیں بہت سی ہیں بہت ڈسٹریکشن ہیں یہ دنیا جتنی موڈرن ہو رہی ہے اتنی زیادہ بدی ہو رہی ہے دیکھئے جب پنڈائمک آیا ایک بند کے لیے سوچیے گا میرے ساتھ کس طرح چرچس بند ہوں گے ہر بندے کے اندر چرچس کی ایک درسترم لگ گئے ہو کب چرچ کھولیں گے چرچ کھولیں گے میں نے چرچ جانا ہے اور جب چرچ کھولیں تو لوگ چارچی نہیں آتے پنڈائمک کھولا سب نے اقراج کرنا شروع کر دیا یہ معافیات توبہ دیکھتے تیزیزوں کو مرتا ہوا ٹی وی پہ روزانہ اتنے لوگ مر گئے انسان کے اندر ایک تھوڑا سا فیر آتا تھا بدا نہیں میرا کیا ہوگا مجھے بھی کرونا نہ ہو جائے میں بھی نہ مر جو فلانا مر گیا فلانا مر گیا دان رہے تھے توبہ لائف ٹائل چینج کر لیا کئیوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے اپنی نئے اپنی زندگی بدل دی آج قائم بھی ہے کہیں یہ ایسے ہیں جو انہوں نے بن لی دوبارہ کرونا ٹھیک ہوا اب ایسی یہ ہوگی ہے انہوں نے کہہ خیال ہے مذہبہ پر بھاگ جلی تھی رہے خدا انہوں نے کہہ رہا ہے اس واسطے خدا انہوں نے فرماتا ہے کہ ان میں سے نکل کر الگ رہو اور نہ پاک چیز کو نہ چھوڑ ابراہب کو خدا انہوں نے کہا تھا سوری موسیٰ کو خدا انہوں نے کہا تھا کہ تُو اگر پتھر کی جو قربان کا یعنی ایٹاد یعنی مذہبہ بنائے گا تو کسی بھی چیز کو اسٹومنٹ کو یوز نہ کرنا کیونکہ اگر تُو یوز کرے گا تو وہ مذہبہ کیا ہو جائے گا ناپاک ہو جائے گا خدا انہوں نے آج چاہتا ہے ایمانداروں ہم سب سے ہم ناپاک چیزوں کو نہ چھوڑ اب آپ خود سوچ سکتے ہیں کونسی ایسی ناپاک چیزیں ہیں جن کو آپ روز بارہ زندگی میں چھوڑتے ہیں تو میں پھر کنڈیشن آگے دے رہے تو میں تم کو قبول کرلوں گا اور تمہارا باپ مضبوح ایٹرز خدا انہوں نے کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کام نہیں کریں گے دنیا سے دنیا کے معاملات سے کاموں سے یعنی جو غلط ہیں جو غلط ہیں گناہ ہیں کمزوریاں ہیں ان سے الگ ہوں گے ناپاک چیزوں کی طرف نہیں جائیں گے تو خدا انہوں نے کہہ رہا ہے میں تمہیں یعنی اس مذہبہ کو آپ جو مذہبے ہیں آپ کو قبول کرے گا اور پھر وہ آپ کا باپ ہوگا اور آگے لکھے اور تم میرے بیٹے بیٹیاں ہوگے عزیز ہو میرے بہنوں بھائیو یہ بہت بڑا ڈیوائن پرامس ہے میں خدا انہوں کی شکر بزاری کہتا ہوں کہ خدا انہوں ہر صبح تازہ ہے حلیلویہ اس کا کلام ہر صبح تازہ ہے حلیلویہ اور وہ ہم سے بولتا ہے کیوں کیونکہ وہ مجھ سے اور آپ سے پیار کرتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ یہ جو کلیسیا ہے ہم اپنی لائف سٹائل کو ہم اپنی زندگی کو کلام مقدس کے مطابق لے کر چلیں یہ مذہبوں پر آگ جلتی رہے یہ مذہبوں پر آگ چلنے کا ایک بڑا زبردست خدا نے ہمیں ایک living ایک identity ایک شخص بخش رکھا ہے اور وہ کون ہے وہ خدا کا رون قدس وہ خدا روح ہے وہ خدا خود ہے خود ہمارے ساتھ ہے تو جب وہ ہمارے اندر ہے تو ہم کس طرح اس مذہب کو اس مقدس کو اس ہولی ٹیمپل کو آلودہ کر سکتے ہیں سوال آپ کے اوپر چھوڑ دیتا ہوں یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کس کو کس طرح اس کو پاک رکھ سکتے ہیں ایک اور ریفرنس میں چاہتا ہوں آپ نکال دیئے پہلا پترس اس کا دوسرا بات اور اس کی پانچویں آئی تھی دیکھا ہے اور تم بھی تم بھی زندہ پتروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاتے ہو تاکہ کائنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہیں میں پھر پڑھتا ہوں تم بھی زندہ پتروں کی طرح روحانی گھر بنتے جاؤ تاکہ کائنوں کا مقدس فرقہ بن کر ایسی روحانی قربانیاں چڑھاؤ جو یسو مسیح کے وسیلہ سے خدا کے نزدیک مقبول ہوتی ہے خدا ہم چاہتا ہے ہم مقبول ہوں لیکن قربانیاں بھی ایسی چڑھائیں گے کلام میں لکھا ہے خدا میں نے نزدیک کہا تو میں آپ خدا کے قریب جائیں گے تو خدا آپ کے قریب خدا تو باہر پہلائے کھڑا ہوتا ہے خدا تو چاہتا ہے کہ آپ زندہ کے مامیاں چڑھائیں مری بھی نہیں کیونکہ ہم نے پڑھا کہ ہم زندہ خدا کا مقدس اور یہاں مردہ سپیرٹ نہیں رہتا ہم پہلی کو بار بار خدا نے اس بات کے لیے پرستش کے دوران کلام کے بعد بار 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 کنوکٹ کر رہا تھا کہ ہم بہت سی ایسی روحی ہیں جو پسلے کئی سالوں میں مر چکی ہے زندہ تو ہیں موجود بھی ہیں لیکن ان کی روحانی سپیرٹ ڈیٹ ہو چکی ہے کلام نہیں ہے اب کوئی رویا نہیں ہے اب کوئی ایسی بات نہیں ہے پسلے جنہوں ایک خانم کا کول آیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ کی پروفیٹک بوائس خدا نے ان کے لیے کہی اور شیر کی تو انہوں نے کہا کہ میں کئی سال ہو گیا ہے پندرہ سال ہو گیا ہے مجھے کوئی پروفیٹک بوائس نہیں تھی ملی اور اب مجھے پروفیٹک بوائس پہ لیا اور خدا نے پھر وہ پوری کر دی ان کی کلیشہ میں ان کی زندی میں اور ان کے خاندان میں اور وہ بڑا خوش تھا وہ کہتا کہ میں اس بات کو اب لینا شروع ہوں کہ ہاں اس ایرہ میں اس ڈیکڑ میں اس دہائی میں خدا نے اب پروفیٹک بوائس جس طرح کیونکہ دنیا چالیجرز خاند بھی بڑا بڑا لیڈرز کہتے ہیں کہ پروفیٹک بوائس بس پرانے ادنا مطاقی تھی پھر اس کے بعد ڈیٹ ہو گئی تھی لیکن پروفیٹک بوائس آج بھی زندہ ہے خدا آج بھی بولتا ہے ہلیلویہ ہم نے اپنی کلیشہ میں کئی سالوں سے تجربہ کی ہے جب سے میں نے اپنی روحانی ہوش سنبھالی ہے میں ایکسپیرینس کرتا ہوں روزانہ آپ ایکسپیرینس کرتے ہوگی ہلیلویہ آپ ہردوان کو شاید ایکسپیرینس کرتے ہو آپ اپنے گھانے میں ایکسپیرینس کرتے ہو اور میں آج چاہ کا ہوں کہ آپ آج اس کلام کو اپنی زندگی میں لے لیجئے کہ آپ اس مذہبہ پر آپ اس الٹار پر اس مقدس کو پاک رکھتے کے لیے زندہ قربانیہ چڑھائیں کیونکہ وہ زندہ خدا آپ کے اندر موجود ہے وہ زندہ رول خود صاحب کے اندر موجود ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ قربانیہ چڑھائیں ہم اگر دیکھیں تو یہ کافی پھر اس میں اگر ڈیٹر میں جائے تو یہ دو لوگوں کی ریسپونسیبیٹی آتی ہے ایک کائنوں کی یعنی پریسٹ کی یعنی لیڈرز کی یعنی خادمی کی اور دوسری لوگوں کی اگر ہم واپس اعبار میں جائیں اس کے چھتے بعد میں تو ہم نے پڑھا تھا کہ خداون نے اس کو حارون کو اور اس کے بیٹوں کو یہ نصیت کی یہ حکم دیا کہ آپ سوخنی قربانی چڑھاؤ اور ان کو لوگ سکھا جاتا ہے کہ آپ نے رات دن آتش دان پر سوخنی قربانیاں گزرانی ہیں اور آپ نے مذہبہ کے اوپر آنگ جنتی رکھی جائے جنتی رہے جنتی رہے اور کہیں اپنا کتان کے لباس پینے اور پجابے کو اب دن پر ڈالے اور آپ نے جسوخنی قربانی کو مذہبہ پر بسم کر کے راک کر دیا ہے اس راک کو اٹھا کر اس مذہبہ کی ایک طرف رکھیں سو آج میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ رات دن جس طرح اس وقت حارون اور اس کے بیٹے ان قربانیوں کو جلائے رکھتے تھے پیش کرتے رہتے تھے ہم جو زندہ مقدس ہیں زندہ قربانیوں کو جلاتے چلے جائیں ہلیلویہ وہ قربانیاں کیا ہیں دعا کریں خدا ہم کا کلام پڑھیں خدا ہم کے کلام کے مطابق زندگی بسر کریں اگر روم کچھ کہتا ہے کہ بیٹا تنہیں نشا نہیں کرنا اور آپ کا دل کرنا نہیں میرے پیٹ میں درد ہو رہی ہے اور میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ جوش کروں میں بات روم نہیں کہا سکتا جب تا میں سگرٹ نہیں کروں گا ایسے ہو تا میں رہا ہوں معلوم ایکسپیرنس یہ سچ بات ہے ہم کہتے ہیں کہ نہیں ہم وہ کام کر کے اس مذہبہ کی آپ کو کھو دیتے ہیں رات دن دن اور رات یشوا سے ہم نے سکھا تھا نا یشوا کو کیا کہا دن اور رات تجھے اسی کا یاد اور اس سب پر تو اتحاب کر کے چل لیں تب ہی تجھے اقبال مدنی کی رہنسی ہوگی اور تو خوب کامیاب ہوگی دوسری بات یہ جو دو گروپس کی ریسوانسپلٹی ہیں آپ کی اور ہماری میں میں نے آپ سبح خدا ہم کی زوری میں آگیا جلدی اور میں نے اقرار کرنا شروع کیا میں کہ خدا ہم تو ہمیں بتا کہ ہم اس مذہبہ کی آگ کو ایس ای چرچ ایس ای لیڈرز ایس ای پاسٹرز ایس ای لیڈرشپ کس طرح جلائی رکھیں اب یہ لیڈرز کی ریسوانسپلٹی ہے کہ وہ اکوپ کریں اب یہ خادمین کی ذمہ داری ہے میں اس بات پر فقر محسوس کرتا ہوں کہ ہاں ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں کہ آگ جلتی رہے پرسکس میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ آگ اور اگنائٹ ہو کلاب میں کوشش ہوتی ہے کہ یہ آگ اور اگنائٹ ہو جائے آپ کی اور یہ لیڈرز ہم سب کی ریسپونسپلٹی ہے کہ ہم اس آگ کو اب جلائے رکھیں بند کرتے رہیں ہمیشہ جلتی رہیں اور پھر ایک اور کان آپ نے کرنا ہے ایکشن جب آپ اس مذہبہ پر آگ جلا دیتے ہیں تو وہاں پہ لکھا تھا کہ وہاں پہ ایش پروڈیوس ہوتی تھی اور کائنوں کو کیا گیا تھا اس راہ کو اتھا کر جا کر خیمہ کے باہر کسی سائٹ پر رکھ دے تو آپ کے اندر جو راہ پروڈیوس ہوتی ہے کیونکہ جب ہم دعا کرتے ہیں نا خلان کی قریب آتے ہیں نا اور جب روکی آگ جلتی ہے نا تو وہ کئی کمزوریوں کو راہ کی صورت میں نکال لیتی ہرے کے لیے خدا آپ کی ذنبی میں جب آپ مذہبہ پر قربانیاں چڑھائیں گے ایسے نہیں راہ کھائی گی قربانی جلے گی سیکریفائس ادا کیا جائے گا تم راہ نکلے گی آپ نے کیا کرنا ہے یسو کے نام سوس راہ کو اس خیمہ سے اس مذہبہ سے نکال کر باہر لے جانا ہے کیونکہ اگر وہ راہ ہوا ہی پڑھی لے گی تو وہ وہ آپ کے لیے ہامفل ہے پھر دوبارہ شاید دوبارہ شاید وہی گناہ کرنے کا دل کریں شاید وہی کمزوری دوبارہ نالم ہے سو آپ نے اس راہ کو لینا ہے وہاں باہر لے جانا ہے پھیک دینا ہے یعنی اس کمزوری کو اس گناہ کو اس مذہبہ سے نکال کر پھینک دینا ہے قربانیاں چڑھائیں ہیں اور آپ دیکھیں گے کہ پھر یہ آگ یہ مذہبہ اس مذہبہ پر آگ ہلیلیہ مذہبہ پر آگ جدی رہے سب کہیں مذہبہ پر آگ جدی رہے اور کبھی بجھنے نہ پائیں مذہبہ پر آگ جدی رکھی جائے اور کبھی بجھنے نہ پائیں ایک آخری بات کرتا ہوں ایک خادم تھا اور وہ ایک چرچ میں گیا اور اس چرچ میں ایک پچر لگیوی تھی اور اس پچر کے اندر آپ کا شولہ لگا ہوا تھا جس طرح آمنی کے پہنڈی کوس پر ڈیکوریشن کر دیتے ہیں آگ ہی آگ لگا جاتے ہیں پورے چرچ میں آٹھا وہ اس طرح ایک شولہ تھا اور اس کے اندر لکھا ہوا تھا کام ہولی سپیرٹ اور نیچے لکھا ہوا تھا ہالیلویہ اور اسی تصویر کے نیچے آپ نے دیکھا ہوگا جب آپ ایٹر ہوتے بڑنی پر ریڈ کلر کی بوتلے لگی ہوتی ہیں فائر ایسٹر ہنڈشٹ وہ کس چیز کا کام کرتی ہے آمنی کے پہنڈی کا اسی تصویر کے نیچے وہ فائر ایسٹر ہنڈشٹ بھی لگا ہوا تھا تو وہ خادق پریشان ہوگی اس نے پانجلی صاحب سے جا کے پوچھا پانجل صاحب کیا چاہتا ہے اوپر سے آبار مانگ رہی ہیں آپ فکر تستیرن ہے نیچے سے آپ نے وہ بہتر بھی لکھی ہوئی ہیں کہ جیسی آگئے ہیں تو ہم بجانے کا کام کریں میں پچھر ہوں یہ سٹوری آپ کو دینا چاہتا ہوں آپ آگ جلانے والے ہیں یا آگ بجانے والے ہیں اب یہ سوال آپ کا ہے اس سال میں مزمہ پر آگ جلائی رکھیں یہ اب آپ کی رسپونسپیٹی ہے آگ کیسے جلانی ہے سیکریفائزز کون سے کیسے ادا کرنے ہیں آپ اور میں ہم سب اپنی زندگی کو بہتر جانتے ہیں کہ کس کس جگہ مجھے قربانی چڑھانے کی ضرورت ہے اور میں اگر رکھتا ہوں جب کربانیاں چڑھاتے جائیں گے تو پھر رات دن مذہبہ پر آگ بھرتی جائے گی اگنائٹ ہوتی جائے گی اور پھر ہم ایک وقت آئے گا جب ہمارا وقت اس دنیا میں پروہ آجے گا ان کربانیوں کے باعث ہم اس کینڈم میں دنوں گے آلیلیہ 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 آئیم کے گھروں پر کھڑے ہوگے تو دعا کریں گے اگر کوئی جو شاید ماضی میں حالات کے باعث آگ بھٹ چکی ہے مذہبہ کی آگ بھٹ چکی ہے جل بھی رہے دوبارہ سے جلانا چاہتے ہیں تو وہ خدا کرویاں موجود ہیں مجھے اور آپ کو رائٹ پر آگ چھوئے گا آئے اپنے آنکھوں کی بند کریں گے اپنے سن کو چکائیں گے روح کی بالش فرصہ چاہتی ہے